الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن خانگڑ کے صحافیوں کے اعزاز میں اشائیہ سردار شویب اختر خان گوپانگ نے نیجی ہوتل میں زیافت کا احتمام کیا صحافیوں کی کثیر تعداد نے اشائیہ میں شرکت کی تفصیل کے مطابق مزفرگڑ کے معروف سیاستدان سردار اختر خان گوپانگ کے فرزند سردار شویب اختر خان گوپانگ نے الیکٹرانک میڈیا اسوسییشن خانگڑ کے صحافیوں کے اعزاز میں پور تکلف اشائیہ کا احتمام کیا اشائیہ کی تقریب ملتان کے معروف نیجی ہوتل میں مناکد ہوئی اشائیہ میں سردار شوئے بختر خانگوپانگ کے حمراہ ملک اجمل کارلو ملک ازار میتلا ملک شعباز مونڈا محمد حسین غزلانی اور صحافی انصر آفتاب ملک اجمل لانگ سجاد اسلام عثمان خٹک اکیل خان علی رمضان عمران مانی آسیم آمان اقبال جنیجو عمر سانگی سیاد زفر حسین شاہ شفیق رمان قریشی یوسف بلال میعاتف دنوت میعہ کاشف دنوتر فروخ ارشاد ملک پنو لانگ ملک آمیر ودیگر نے شرکات کی اشائیہ کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے سردار شوئے بختر خانگ نے کہا کہ صوبائی حلقہ پی پی دو سو پچھتر کی سیاست میں ان کے انٹریم مثالی ثابت ہوگی انہوں نے کہا کہ حلقہ کی عوام کی خدمت اور مظلوموں و غریبوں کی حمیت کے لیے وہ ہمہ وقت حلقہ میں موجود ہیں سردار شوئے بختر خانگو پانگ نے کہا کہ معاشرے میں ہونے والے مظالم ایس تحصال کرپشن بد عنوانیوں کی روک تھام میں میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے تمام دوستیں دا پہلے میں تہدل دا شکریہ دا کریں اتا آمن کیتے خاص اور پچھوالے اگر میری اگر آواز ناندی پیوز دا دسیس ہو میں سب دا شکریہ دا کریں آمن کیتے میرا مقصد کچھیں تھی بندہ بلکل سیاسی کہنا ہی سارا غیر سیاسی فرگرام میں سارا رہنمائی گلنا چاندیا سے سینئر جنرلیس کلوں سینئر اپنا سارے سیاسی براوے کلوں سارے وکیل براوی بیٹھن سارے بے دوست بھی بیٹھن ماشاء اللہ نال مقصد ملن دا ہی کہ چاہے وہ صحافت ہوئے چاہے وہ سیاست ہوئے مقصد وہیں چیزیں دا کیسا عوام دی خدمت کرو لہذا اگر اگر ایدو پیشیہ لے عوام دی خدمت کرنے نکام کھیندے پین اندے جوال کہا لے کہ میڈا ایکٹیو ہونڈ دا کیا فیدہ یا توڑی صحافت کرن دا کیا فیدہ اگر ایسا یکے ہونڈ دے بوجود انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے جو کچھ دیکھتا ہے وہی کچھ دکھاتا ہے لہذا صحافیوں کے دکھ درد اور صحافتی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے درپیش مشکلات میں وہ صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انہوں نے صحافی برادری سے اپیل کی کہ معاشرتی نائنصافیوں مظالم جرائم کرپشن انتقامی کاروائیوں کے متعلق نشاندہی کریں اور ان کے حلقہ میں ہونے والی سیاسی انتقامی کاروائیوں پر مظلوموں کی آواز بنیں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شہرت دولت کی حوض سے بالاتر ہو کر حقیقی انسانی خدمت کے جذبے کے تحت سیاست کے میدان میں اترے ہیں عوام اندہ الیکشن میں ان کو سپورٹ کر کے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں موسیقی